صرف ایک ہی کام ہے کہ یہ سہنائی بجا کر ماں کو پرسند کرتے ہیں پورے خان سب سے پہلے ہم آپ کی سہنائی سننا چاہتے ہیں بجائیے بلکل ونو دکرام بھکتوں کی بات کریں تو بھکتوں میں خاصا جوش نصر آ رہا ہے نوراتری شارد نوراتری کے سپرو کو لے کر اور دیکھئے کس طرح سے جو بھکت ہیں وہ ماں چندر گھنٹا کی اپاسنا میں لین بھی نصر آ رہا ہے ونو دکھوں گے آپ کے پاس جبلپور سامیت ہمارسا جڑے ویامیت جبلپور میں کس طرح کا اوٹسا شارد نورات کو لے کر نصر آ رہا ہے آج نوراتر کا تیسرا دن ہے پاون دن یعنی کی ماں چندر گھنٹا کو عرفت ہے یہ دن تو کس طرح کا اوٹساہ لوگوں میں نظر آ رہا ہے مندروں میں کس طرح کا جو بھیڑ بھڑکا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دھوم دھام کس طرح سے یہاں پر نظر آ رہا ہے جبلپور میں نوراتر کے لئے کرنے لگوں میں کافی اوٹسا ہے اور سنسکار دھانی تو نوراتر کے لئے ہی پہچانی جاتی ہے چاہے رات ہو چاہے صبح ہو چاہے دفیر ہو ہر سور بھکت ماتا کی ارادنا میں لین رہتے ہیں اور آج تیسرے دن ماتا کی ارادنا کرنے لوگ مندر صبح سے ہی پہنچ رہے ہیں ہم اس وقت جبلپور کے ایک احتیاسک مندر میں موجود ہے شاردہ دیوی کی پہاڑی پہ ماں شاردہ کا یہ مندر موجود ہے اور یہاں پہ جھنڈے چڑھانے کی بڑی مانتا ہوتی ہے ساون کے زوران یہاں پہ ماتا کو الگ الگ دن الگ الگ سومبار کو ماتا کو دھوج ارپن کیے جاتے ہیں نوراتر میں تو یہ دن کافی خاص ہو جاتے ہیں کیونکہ دور دور سے بھکتا آتے ہیں صبح ان کو جل چڑھانے ملتا ہے اس کے بعد جو دن بھر پوجن پارٹ گرب گرہ میں پوجن پارٹ کرنے کی حنومتی بھی ہوتی ہے اس کے بعد شنگار کے بعد جو ہے ماتا کو اسپرس کرنے نہیں ملتا تو صبح سے ہی وقت آ جاتے ہیں پوجن کرنے ماتا کا اور کرم بت طریقے سے جل چڑھاتے اور دن بھر وہ پوجن ارچن بھی کرتے ہیں تیسرے دن کے قارن تیسرے دن ہے نوراتر کا لوگوں کو آنا جانا صبح سے ہی شروع ہے کیونکہ یہاں پہ جو پرمپرہ آئی صبح سے ہے بجے سے ہی لوگ جل چڑھانے آتے کیونکہ اس کے بعد شنگار کے بعد جو ہے ماتا کا جرشن کیا جاتا ہے بلکل امیت اگر آپ نے جس طرح سے آپ پر بات کئی سنسکار دھانی نوراتر کے لیے فیمس ہے اور ہر پرتیک دن اگر بات ہم کرے تو ماتا رانی کو الگ الگ دھوج یہاں پر چڑھائے جاتے ہیں امیت لوٹوں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ چندوار سے مہیش بھی جڑی ہوئے ہیں لیکن مہیش آپ کے پاس آتے ہوئے لیکن اس سے پہلے ڈلی کی طرف رکھ کریں گی راجیو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیو آپ اس وقت کہاں موجود ہے ڈلی میں کون سے مندر میں موجود ہے اور بھاکتوں میں کس طرح کا جوش اوچسا اولا سنظر آ رہا ہے جو آپ وہ بھی دکھائیے دیکھیں یہاں پر بات پرے تیسے نوراتر کے تیسے نوراتر کے جیسے ہی شروعات ہوئی ویسے ہی مندروں کے اندر سب سے بڑا مندر مانا جاتا ہے اور اسی مندر کے اندر بھیڑ آ چکتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سوراکشہ زبستہ کے ساتھ ساتھ جنڈے والا مندر کے جو پرساسن کے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہے ہم دکھانے کی کوشش کریں گے واقعہ نہیں سچائی کتنی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو بلکل دکھائی گرا ہوا کہ جنڈے والا مندر جو ہے وہ بلکل سجا ہوا ہے اور یہاں تک کہ جس طریقے سے لگاتار کہیں جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں آب شردانوں کو بھی لگھانے سب سے آپ کو یہاں پر مندر کے اندر لڑک سجھ کریں ان در لوگ یہ پر معنی وہ یقینی کہیں کی مانوپال۔ یہاں پر بات کریں مندر پرساسن کی کنٹور پرساس ٹرے کو آپ کو یہاں پر معاملی کرتے ہیں ان سے بھی جانے کو کوشش کردہ میں سچائی کہیں ہے سر یہاں پر جس طریقے سے مندر موسیقی 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 اور بھو ہے دونوں سے راجو باجو میں ہیں اور ماتا رانی یہاں پر سب سے پہلی بات ہے کہ یہاں چھوٹی ماتا جو ہے یہ چھوٹی ماتا کے روپ میں یہاں سے سویمپو روپ سے پرکٹ ہوئی ہے اور یہ مندل جو ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر بیوستہ بنایا ہوئے ہیں اور یہاں پر جہاں تک بیوستہ کی بات ہے یہاں پر جو آئیوجک لوگ ہوتے ہیں وہی اپنی یہاں پر بیوستہ بناتے ہیں یہ کہیں نا کہیں اس بات کو بھی لگتا ہے کہ یہ مندل یہ طرح اچھا مندل اور یہاں پر لوگ آتے ہیں آپ سے ہم بات کریں گے آپ بتائیں یہ مندل کی اور کیا نسیست ہے نسیست ہے کہ یہ مندل بہت پڑھانا ہے شنوڑا کے دیہاس میں جو درج ہے یہاں کے لیکوں میں شاستی لیکوں کے عرصار بھی وارہ سوگر شکور اس پردیمہ کا ایک دائی کی دورہ اس کے پاس اس کی ستھاپنا خردکالین کلیکٹر دے یہاں مردہ نے کروائی اور اس کی بھمیتہ یہاں کا پرماندھان یہاں مارے بھروں جی جسٹے پرماندھ سے دھگا تار کرتے آرہے ہیں لوگوں کی شدہ بہت ہے یہاں پہ منو مامنہ کلس پرکوائے جاتے ہیں چیتر میں بھی اور اپنا چار سو ایک کامت منو مامنہ کلس یہاں پر لکھے گئے ہیں اور یہ چاہ منو کامنا لوگوں کی کس طرح سے پوری ہوگی ہے بڑوگان اسٹیت درگا جی کا جو مندر ہے یہ ایک اپنیاسک مندر ہے چھنوڑا کا اور پرانی یہاں ماں کی مریہ آج ہجاروں ورس پرانی ہے اور جو ایک سدیت دائچی دیوی بھی مہتہ جی کا اسٹان ہے وہ آج بارہنسو ورس پرانی مورتی ہے اور وہ جو مورتی ایک دوبر پر گاؤں پاس میں یہاں میں لیسا پر کے پاس اس گاؤں سے مہتہ جی پرگٹ ہوئی پھر اس سمیہ جو کلیکٹر ساپ کے انہوں نے علاقے اس کو کلیکٹر میں آفیس میں استعمال کرایا یہاں پر جو نو گرہ کا مندر ہے ہم اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ نو گرہ کا مندر جو ہے وہ کیا ہے اس کے بھی سے اسٹا نو گرہ کا مندر سور چندر منگل پھر پھر سکر سمیہ یہ سمیہ دیو کا مہا بیادمان ہے اسی کے انسار میں ہمارے برو جی نے ان کے ہی جو برچ ہیں وہ لگائے ہیں جس سے کی بہت بڑی لگ دی ہے اور ایسا سائر چندوڑا میں گئی نہیں ہے آپ کی کافی سمیل سے ہم آپ سے بات کرنا چاہیے ہیں کہ آپ بھی کافی سمیہ سے یہاں پر آتی ہیں آپ اس مندر میں اور کیا بسیشتہ ہے آپ کامراؤں کو مادر سے کیا ہے آپ پتائیں کہ یہ بلکل مہیش اور شدھالوں میں بھی ماں کی پوجہ ارچنا کرنے کے لئے خاصا اوچسا جوش نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ مندر اتحاسے کے کافی پرانا مندر ہے اور مندر کے اپنی خاص مانتہ بھی ہے مہیش لوٹنگ بھی آپ کے پاس زیادہ جوانکاری بھی آپ سے لوں گی ہمارے ساتھ امیت جبلپور سے لگتار جڑے ہوئے ہیں امیت جبلپور بگرم بات کرے تو کتنے اتدات میں بھکتوں کا جماوڑا مندر میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بات اگرم سرکشا کی کرے تو سرکشا ویوستہ کو لے کر کیا کچھ انتظام ہے بات اگرم پرسادم کی کرے تو پرسادم کو لے کر مندر منجمنٹ دوارہ کس طرح کی انتظام کیے ہوئے ہیں ہمیت دیکھیں زبلپور میں پرسادم نے کافی انتظام کیے ہیں اور کچھ بیریکیٹس بنائے گئے ہیں زبلپور کی آسپار چیکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں صبح مندر میں جل چڑھانے والی بائلاؤں کی سرکشا آنے جانے کے لیے ایک سپیشل فورس کا گٹن کیا ہے جو صبح پانچ بجے سے پیٹرولنگ کرتی ہے تو تمام شرح کے انتظام زبلپور پرسادم نے کیے ہیں پچھلے پندرہ دن پہلے سے زبلپور میں دشیرہ اور نورات رپیہ اپنے گوشیز مات تو رکھتا ہے تو کئی نہ کئی کچھ ایکسٹر بل رپیہ کی تیناتی بھی زبلپور میں کی بئی ہے تو پرشاچن جو ہے پوری طرح سے مستعد نظر آتا ہے صبح چار بجے سے جل چڑھانے کا کرم چاڑی ہوتا ہے تو سادھی وردی میں پولیس بھی رہتے ہیں وہ پیٹرولنگ بھی کرتی ہے تمام مندر کے آسپات محلہ بل کے بھی پولیس کی نیوکتی کی گئی ہے تو پرشاچن جو ہے وہ پوری طرح سے جبلپور میں ایلڈ نظر آ رہا ہے بلکل امیت جو پرشاچن ایلڈ نظر آ رہا ہے تمام طور پرک کی انتظام کی ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ جوانکاری ساجوا کرنے کے لئے آپ سب ہی سمواداتوں کا بہت بہت شکریہ تمام جوانکاری ہمارے درشکوں تک ساجوا کرنے کے لئے تو جولیف لال مائل سخاص پیشکش میں سپیشل پروگرام میں اتنا ہی آرکھیں گے چھوٹے سے بریٹ کے لئے کبری لگتا